رحمہ نرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم بنانے لگے ہیں آلو اور بھنڈی کی سبزی آلو ہم نے لیے آدھا کلو اور اس شکل میں کار لیے کیوب کی شکل میں اس طرح کے اور ہم نے بھنڈی لیے آدھا کلو وہ بھی اس شکل میں ترشی کار لیے کیونکہ آلو ہمیں یہ بڑی بڑی نظر آئے ناظرین ایک بات کا کیا رکھنا ہے کہ آپ نے ایک گھنڈہ پہلے بھنڈی دھولی ہے دو کر اسے خوشک کر لینا پھر بعد میں اسے کارنا ہے تین عدد ہم نے میڈیم سیز کے پیاز لیے تھے وہ ہم نے بری بری کار لیے ایک بڑے سیز کا ماتر لیا وہ کار لیا اور چار مرچے لیے وہ ہاپ کر لیا ایک تب ہم نے بھیکا لیا اور باقی جو ہمیں مسالہ چاہیے گرم مسالہ ہم نے ایک چمچ لی اور سفیض زیرہ ایک چمچ لی چائے والا چمچ ہم نے لیا دو چمچ نمک کے دو کوٹی ہوئی میرچن اور آدھی چمچ ہم نے لیس بھل دی سب سے پہلے ہم لیں گے آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس کے نیچے دلا دیں گے آل ہم اس کے نیچے دلا دیں گے آل اور اچھے طریقے سے ہم آلوم کو پھرائی کر لیں گے ناظرین آلوم ہمارا کرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم ڈالتے ہیں آلوم ہم ہم تھوڑی آلوم کی کر لیتے ہیں ہمارے آرگو پھرائی ہو چکے ہیں نازلی نالو ہمارے تیار ہو چکے ہیں گھی میں ڈالتے ہیں گھنڈی ڈالتے ہیں گھنڈی ہم اسے وقت پھرائی کریں گے جب تاک کرسکی نہیں ہو جاتے 3 چمیں سویا سوز کے دالنے لگے ہیں کیونکہ اس سے اس کی لیے اس ختم ہو جائے گی انشاءاللہ بھنڈی ہماری کرسپی ہو چکی ہے اس سے کرسپی ہو لے میں 12 سے 13 منٹ لگے ہیں دیکھیں ناظرین ہماری ڈڈی تیار ہو چکی ہے اب ہم کرتے ہیں پیاس براؤن کریں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے لیسن پہلے اچھی طریقے سے اسے گھونڈ لیتے ہیں پیاس براؤن ناظرین پیاس براؤن ہو چکے ہیں اور اس میں ڈالتے ہیں لیسن اب ہم اس میں ڈالتے ہیں لیسن ایک چمچھا میں نسان گیا ہے اب اس میں ڈالتے ہیں یہ ہے کہ تیاروں کے دلتے ہیں ٹھرین ہم نے انڈیا تک ڈھونڈ لے ہیں کہ یہ تیاروں کے دلتے ہیں ایک بڑھ میں ایک سکھ جائیں اس نے کتاب دھانے ہیں اس نے کتاب دھونے ہیں نہادنی کتاب میرے پیاس بھونڈ چکے ہیں اب اس میں ہم شکل کرتے ہیں اب ڈالتے ہیں سبز میک سہ لے ایک منٹ کے لیے اسکر کرتے ہیں پھر ایک باقی آپ کو مصالیں بنید کریں ملٹ ہواچکا ہے اب ہم پاکے مسائلے سے اس میں اعجب کر دیتے ہیں ایک ملٹ کے لئے اسے کائیں ہے بھون لیتے ہیں اسے اچھی طرح اب ہم دالتے ہیں اس میں بھینڈی اور اس میں ڈالتے ہیں آمل کے پھرائی کی ہے ڈینڈی اور ڈینڈی اور آلویں مصالے میں مکس کر لیا ہے دم پر رکھیں ہرکی آنچ پر واپس کا دم لگا دیتے ہیں ناظرین تین منٹ ہو چکے ہیں ، اب دم لکھائیں بہت اچھا ہے بہت ہی اچھا ہے سچ گوہ آری ہے اب اسے پلیٹ میں پلیٹ میں آپ لیمان کا رسول پر نکالیں آپ چاہیں تو چار فسالہ بھی استعمال کر سکتے ہیں بینڈی اور آلو کے سبزی بنانا بہت احسان ہے ایک دفعہ ناظرین آپ ضرور ٹرائے کیجئے نیو ویڈیو آنے تک اللہ حافظ